بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The قرآن is my life, the way to connect with Allah سبحانه وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 25 to 28 دیکھتے ہیں اور اللہ سبحانه وتعالی جو کی مدد کب آتی ہے کس حالت میں آتی ہے اللہ سبحانه وتعالی جو ہے ایمان والے کے دلوں میں سکون کس طریقے سے دیتے ہیں انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرق موظواه في مغاطن کثيرة ویوم حنین اذ عجبتكم اذ عجبتكم كثرتكم فلم تعن عنكم شيئا وضاقت علیکم الارض علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین اللہ سبحانه وتعالی فرماتے ہیں کہ یقیناً مدد کر چکا ہوا بہت سی جنگی میدانوں میں اور حنین کے دن بھی جب یہ حنین کا دن کیا تھا کہ جب خوش فہمی میں ڈالا تمہیں تمہاری کسرت تارعات نے سو نہیں کام آئی وہ تمہیں کچھ بھی اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے خوشحادگی کے پھر پلٹ گئے تم اپنی پیٹ پر آیت مر ٹوئنٹی سیکس ثم انزل اللہ سکینته علی رسولہی وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب اللذین کفروا وذالک جزاء القافرین فن حاصل کیا اللہ نے اپنی طرف سے سکون اس کے رسول پر اور ایمان والوں پر اور اتارا ایسے لشکروں کو نہیں تم دیکھ سکے جن ہیں اور سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اور یہی سزا ہے نافرمانوں کی آیت نمبر ٹوئنٹی سیون ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء و اللہ غفور الرحیم پھر متوجہ ہوا اللہ اس کے بعد جس پر وہ چاہا جس پر اس نے چاہا اور اللہ ہی ہے مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹھ یا ایہا اللذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام فلا يقرب المسجد الحرام بعد آمهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ اس سال کے بعد اور اگر تمہیں فکر ہو رہی ہے تنگ دستی کی تو ضرور غنی کر دے گا اوہ اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا بشک اوہ ہے علم والا حکمت والا انشاءاللہ آیت نمبر ٹوئنٹی فائف سے شروع کرتے ہیں سورت توبہ کی اور بات کیا چل رہی تھی ہماری کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا کہ یہ جو تمہیں جو ہے وہ یہ تمہارے جو کاروبار ہے رشتے ہیں ناتے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں کیسے رکاوٹے بنتی ہیں پھر الحمدلہ اس پر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فطرہ بسو حتی اعتیا واہو بی امری ہے ٹھیک ہے بھائی نہیں نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں یا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نعمتیں تمہیں دیئے اس کو نہیں استعمال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی بھی طریقے سے تم پر جو ہے وہ اپنا عذاب لائے گا اور تمہیں تم سے بدلہ لے گا اصل میں یہ ہے اپنا حکم لائے گا تو دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ یہ بہت بڑی بڑی صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنا حکم لاتے ہیں یہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سب کچھ یعنی دنیا کا ہر عیش و عرام دنیا کی ساری فیسیلٹیز ہونے کے باوجود بھی دل تنگ رہے گا ایک پیچینی سے رہے گی اور اس کے پاس ساری نعمتیں ہونے کے بعد بھی خوشی اس کو نہیں ہوگی یہ بھی اس کی ایک صورت ہے دل میں گھٹن اور ایک طریقے کی بیچے نہیں یہ تمام صورتیں ہیں اس کی اللہ کی دیویں نعمتوں کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا دیکھیں جب بھی اللہ کی کوئی نعمت ملے تو اللہ سے بات کیا کرے گی اللہ اب تمہیں تیرا اور شکر آدھا کروں گی اب تو مجھے تجھے اور پیسے دینے ہیں پر اگزامپل دیکھیں آپ الیکٹرونک کے شاپ پر گئیں آپ نے ایک چیز خرید دی آپ نے کہا کہ چلو میں پاس پیسے بچے میں یہ بھی خرید لیتا ہوں چلو ٹھیک ہے بھئی اور جب آپ نے یہ شاپنگ کر لیا اور اس کے بعد آپ بل پے کرنے جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی میں تو پورے پیسے آپ کو نہیں دوں گی اچھا جتنا میں نے سامان لیا اتنا بھی نہیں دوں گی اس کا آدھا بھی نہیں دوں گی کیا کریں گے وہ کاؤنٹر والے وہ تو بھئی شاپ والا پولیس کو بلا لے گا یہ سامان لے جاری ہے لیکن پیسے نہیں دے رہی ہیں سوچے ذرا یہ تو دنیا کا معاملہ ہے خیر اتنا اور آپ سوچے ذرا کیا پتہ چلا کہ جتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں شکر گزارے کے صورت میں ہم اس بیل کو پے کرتے جائیں جو اللہ نے نعمتیں دی لیں اللہ اوپر سوچے ذرا دیکھیں جسا ازین بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو خوشی اللہ کے کام کرنے سے ملے گی وہ کبھی بھی آپ کو اچھا کھا کر اور پہن کر نہیں مل سکتی آپ اچھے سے اچھا کھائیں اچھے سے اچھا پہنیں وہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ کا کام کر کے آپ کو ملے گی اور یہ نہ سوچے کہ ہم اللہ کے راستے میں کام کریں گے تو اچھا کھانیں سکیں گے اچھا پہنیں سکیں گے نہیں نسنڈرسٹرینڈنگ کے لوگوں کی اس طریقے سے اللہ کا شکر عدا کریں اور دیکھیں کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے موقع دے دے اپنے کام کے لئے اور وہ انسان اتنا بدبخت کہ اپنے سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے اللہ کے دین کے کام کے مواقع کو چھوڑ دیں یہ بدبختی ہے انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مواقع بہت دیتے ہیں لیکن انسان اس کو لے نہیں پاتا ہے اس لئے اللہ نے کہا یہ اس دن آیت رہ گئی تھا آیت کا یہ تکڑا بعد میں میں نے دیکھا کہ اللہ جو ہے ایسے نافرمان لوگوں کو کامیابی نہیں دیتا ہے کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ سے دعا کرے اللہ ایسے لوگوں میں شاملہ کرے اور یہ کیسے جو ہے وہ نافرمان لوگ ہیں سوچیں یہی نافرمانی ہے نا کہ نیامتیاں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں اور عوض باللہ شکر ادا نہیں کر رہے کسی اور کا شکر ادا کر رہے ہیں اس لئے اگلی آیت میں اللہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے شکر کی اور اللہ کا حال تو ایسا ہے دیکھیں اگلی آیتوں کا تھوڑا سا میں آپ کو تھیم بتا دوں کہ اگلی آیتوں میں جنگِ ہنین کی بات ہو رہی ہے اور جنگِ ہنین کیا تھی دیکھیں ہنین ایک جگہ کا نام ہے اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے جہاں حوازن اور ثقیف نامی جو ہے قبیلہ رہا کرتے تھے یہ دنوں قبیلے کی خاصیت کیا تھی یہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے تھے اچھا یہ تیاری کر رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کسی آئی ڈی کروا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا کہ ایسا ایسا یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس وقت ہنین جب ہوئی انہوں ہجری میں ہوئی تھی فتح مکہ کے بات ہوئی تھی سورت النصر میں ہے نا کہ یہ فتح مکہ کے وقت جائے نازل ہی تھی سورت کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین میں لوگ فوج در فوج جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہنین کی یہ ہنین کی جو جنگ ہے اس کے لیے جو ہے وہ تقریباً بارہ ہزار صحابہ کو لے کر نکلے تھے دس ہزار صحابہ تو کہیں کہ تھے ہی تھے اور دو ہزار ایسے تھے جو ایمیجیٹلی ایمان لے آئے تھے بلکل ایمیجیٹلی فتح مکہ کے بات آپ سوچیں سڈنلی ایک دو حالانکہ دیکھیں جنگِ بدر کا معاملہ ایسا تھا کہ اس میں تو تین سو تیرہ دین اس کے بعد اوہد میں سات سو کے قریب تھے اور ہنین میں سوچیں کیا میجیورٹی تھی اب یہ نو کہ مسلمانوں کو یہ خیال آیا ایسا خیال آیا کہ لو بھائی آج تو ہم نہ تین سو تیرہ ہیں نہ سات سو ہیں بلکہ آج تو ہماری میجیورٹی ایسی ہے کہ آج تو ان میں سے کسی نے یہ جملہ کہا آج ہمارے مقابلے میں کوئی آ کر دکھائے صرف وصف مسلمان ہی غالب آئیں گے یہ جملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ ہوا ہے اتنا ناپسندیدہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہنے کے عوض میں شکست دے دی ہنین میں اور ہوا کیا جب یہ دوارہ ہزار کا قبیرہ لے کر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان قبیروں سے جنگ کرنے کے لئے نکلے نا تو ہنین تشریف لے گئے یعنی ہنین وہ جو وادی تھی وہ جگہ تھی اور میں نے جیسے آپ سے کہا نہ کی یہ جو ہے اور فتح مکہ کے تقریباً سمجھے کہ اٹھارہ انیس دل کے بعد ہی آفٹر نائنٹین اور ایٹین ڈیس آفٹر یہ معاملہ ہوا تھا اور یہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا ابھی جو قبیلہ ہے حوازن اور یہ ثقیف ان قبیلوں نے تو بھرپر تیاری کر رکھی تھی اب جیسے ہی یعنی کہ کسی کے موں سے یہ جملہ نکلا تو اللہ میں تھیم بتا دو پھر آئیتوں کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہ معاملہ کیا کہ یہ جو دو قبیلے تھے انہوں نے اتنی زیادہ جو ہے تیر اندازی کی اتنا کمانے انہوں نے فیکی اور جو ہے وہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے اور بھاگ گئے مسلمان سے یہ بہت عجیب سا واقعہ جو ہوا تھا اب کیا ہوا دیکھیں میں نے کہا کہ فی دین اللہی افواجہ فوس در فوس جیسے لوگ آئے تھے نا ویسے ہی ہنہین میں وہ سب پلڑ کے بھاگ گئے کیوں ایسا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی کم تعداد میں مسلمان کھڑے گئے تھے بہت ہی تھوڑی لوگ تھے اور دیکھیں کہ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمارے نا آیت پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر میں اور آپ کو بتاتی ہوں بات کیا تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو لَقَدْ نَسْرَكُمُ وَاہُ فِي مَوَاطِنَا كَثِيرًا کی کیا ہوا کہ در حقیقت در حقیقت مدر کر چکا اللہ ان کی کبھی کئی مواقع پر یہ کئی مواقع کون سے کسی کو یاد ہے کوئی بتائے گا مجھے ایسے کون کون سے مواقع آئے ہیں قرآن میں جس میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے مدد کی مسلمانوں کی یاد ہے کسی کو تو بتا دے جہاں کسے چلے پھر ہم آگے کنٹیلیو کرتے اللہ بھولے یاد ہے کسی کو وہ کون کون سے مواقع ہیں دیکھیں جنگِ بدر ہے جنگِ احد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے نا تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی طرح پشارہ کر رہے ہیں بہت سی جنگِ میدان ایسے گزرے جو یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی اچھا اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہنین کے دن بھی اللہ نے ان کی مدد کی اچھا اس کے باوجود اِذْ اَعَجَبَتْكُمْ جب خوش فہمی میں ڈالا تھا تمہیں تمہاری کسرتِ تعداد میں ہوا کیا پھر فَلَمْ تُغْنِي تو دیکھو پھر نہیں کام آئی تمہیں کچھ بھی یعنی یہ جو تمہاری تعداد تھی یہ تمہیں کچھ بھی کام نہیں آئی اور دواقت اور تنگ ہو گئی تم پر کون زمین تنگ ہو گئی باوجود باوجود اس کے کشادگی کے سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين پھر تم پلڑ گئے اپنی پیٹ فیر کر سوچیں کتنی بڑی بات ہے یہ یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے اپنی کسرتِ تعداد کو لے کر اتنا زیادہ جو ہے یعنی کہ بہت غلط فہمی میں آ گئے تھے تو اللہ نے کہا جیسے کچھ لوگ ہوتے نا اپنے آپ کو اگدم سپیریئر سمجھتے ہے کوئی مائیک اللہ آ جا کے ہمارے مقابلے میں آ کر دکھائے اللہ کو یہ بات بلکل نہ پسند بلکل اللہ ان باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے اب ہوا کیا جب اس کے بعد یعنی اس طریقے کا معاملہ ہوا تو اب ان لوگوں نے تیر اندازی کری اس قدر اس قدر جو ہے وہ بہت تیزی سے کمانے جو ہے وہ مہران چھوڑ کر بھاگ گئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ ایک کچھ کلمات پڑھیں انا نبیو لا قذب انا ابن عبد المطلب کیا ہے بندوں میں اللہ کا نبی ہوں میں جھوٹا نہیں ہوں میں جو ہے عبد المطلب کا بیٹا ہوں ایسے کلمات کہنے لگے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بلند آواز میں جو ہے وہ ایسا حکم دیا کہ سارے مسلمانوں کو جمع کرو آواز لگائی انہوں نے کہ چلو سب ہی کٹھا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے حضرت عبداللہ بس عزیف تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تھی اور اس کے بعد دیکھیں سارے مسلمانوں کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ تبارہ سارے لوگ جو ہے وہ میدان میں آگئے اور میدان میں جب آئے اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی واپس آگئے پھر اقدم ایک جھٹ ہو کر جم کر جب وہ لڑے تو الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو فتح دی دیکھیں کب آئی ان کے اپر مدد جب انہوں نے واپس اللہ کے رسول کی بات مانی تو اللہ نے فتح دی یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے نا کہ اصل میں اللہ مدد کر چکا تمہاری اسی لئے ہنین میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی کوئی نہ سوچے کہ ان کے تعداد کی وجہ سے ہنین جیت گئے تو جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ اکبر پھر دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالی نے مدد کی ان کی اور اسی طریقے سے اصل مدد جو ان کے پر آئی تو اس طریقے سے آئی اس رئی ہے یہ جو مدد ہوئی اللہ کی پھر وہ سب جیت گئے پھر اللہ سبحانہ تعالی نے آیت نمبر دیکھے کہ ٹوئنٹی سیکس میں اسی لئے فرمایا یہ دیکھیں پھر اللہ نے جو ہے سکون نازل کیا اس کا کس پر اس کے رسول پر اور مسلمانوں پر اور اس نے نازل کیا ایسے لشکروں کو جس کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے دیکھیں اللہ نے یہاں ظاہر نہیں کیا کس کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالی نے ان مسلمانوں کی مدد کی اللہ نے ظاہر نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو بھی کچھ نہیں کہنا ہے بس یہاں تک بات ختم بس اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تھے ایسے لشکروں سے میں نے تمہاری مدد کی سبحان اللہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے نبی کرن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی تو کس طریقے سے انہیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پھر سے جو یعنی کی جو ہے جتایا فتح دی یہ نہیں اور دشمنوں کو اتنا خوف ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان تو بھاگ گئے تھے واپس کیسے سارے کے سارے آگئے اور اللہ سبحانہ تعالی نے دیکھے کہ کس طریقے سے دشمنوں کا خوف ان کے دل سے جو ہے وہ دور کر دیا تھا اللہ علم کس کے ذریعے اللہ نے مدد کی وہ ہم نہیں بتا سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے بعد اتنا اللہ سبحانہ تعالی نے عطا کیا کہ جنگ میں مسلمانوں کے مسلمانوں نے چھ ہزار کافروں کو قیدی بنایا اور جنہیں بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر چھوڑ بھی دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو بہت سا مال غنیمت ان کو حاصل ہوا جنگ کے بعد ان کے بہت سارے سردار بھی مسلمان ہو گئے تھے سبحان اللہ یہ ہوتا ہے دیکھئے بساہر دیکھئے کہ میں ان عائطوں سے واقعی بہت لیسن لیتی بہت ہی زیادہ یہ مسلمان جو ہے کہ دیکھو یہ کیسے شکست کا ان کو ہو دیکھنا پڑا ایسا نہیں دیکھئے اللہ سبحانت اللہ جو ہے بہت سارا اللہ نے مال غنیمت ان کو دیا اور جو کافیوں کے بہت سارے سردار تھے وہ مسلمان ہو گئے الحمدلہ اس طریقے سے اللہ سبحانت اللہ نے اتنی مختصر الفاظ میں جو ہے یعنی ہنین کا تذکرہ کر دیا یہ تھی ہنین کی جنگ بس اسے اصل میں ایک خوش فہمی جو تھی لوگوں کو دور کرنے کے لئے اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے اللہ سبحانت اللہ نے یہ معاملہ کروایا ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی انسان کے دل میں پریکٹیکلی یا مجھے اور آپ کو اس سے لیسن کیا ملتا ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہئے ٹھیک ہے کہ کیا ہم کو لیسن ملتا ہے اس سے کہ دیکھیں کبھی بھی یہ نہ کہا کریں ٹھیک ہے کہ بھئی میرے بغیر تو کسی کا کچھ کام ہی نہیں ہوگا میں نہیں ہوتی تو ایسا ہو جاتا میں نہیں ہوتی تو ایسا ہو جاتا یہ نو ایسا لوگ کہتے نا کہ کیوں ایسا جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیوں کام کر لیا مجھے کسی نے عزت ہی نہیں دی مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اللہ ہوا کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ بڑائی کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے کیوں کیونکہ کیوریائی ساری اس کے لیے ہے اللہ کی پناہ جو لوگ واقعی ایسا کہتے ہیں مجھے تو خوف آتا ہے ان کی بات سنن کے یہ انسان ہے بیٹی کا بناوا یہ اللہ کی مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اتنا اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے سننا ہوگا آپ نے کچھ لوگ زبانی ایسی بات ارے مینا ہوتی تو تیرہ یہ کامی نہیں ہوتا ایسے میری بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں مجھ کوئی کچھ کامی نہیں کرتا اللہ کی پناہ کبھی بھی ایسی بات نہ کیا کریں ٹھیک چلے اس کے بعد آیت نمبر ٹوئنٹی سکس میں اگلا حصہ دیکھیں اس کا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُ وَذَلِكَ جَزِعَ الْكَافِرِينَ ہوا کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو آیت نمبر ٹھرٹی سوری ٹوئنٹی سکس میں ہی کہ نہیں تم دیکھ سکے جنہیں یعنی ایسا لشکر ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نافرمانوں کی یہی سزا ہے چلے اس کے بعد دیکھیں کہ ٹھیک ہے تھوڑی بہت کوتا ہی یا اس طریقے کی جو ہے وہ سمجھے کہ نافرمانی تھوڑی تھی اللہ کے رسول کی ہو گئی تھی ہنین میں بھی انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا پھر بھی مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے صحابہ یا اس وقت مسلمان ان کو کچھ بولنے کا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 27 نے فرماتے ہیں ثُمَّ يَتُبُوا وَهُ مِن بَعَادِ ذَلِكَ مِن بَعَادِ ذَلِكَ مَن يَشْيَعُ پھر اللہ نے جو ہے ان کی توبہ قبول کی اس کے بعد یعنی اس حرکت کے بعد اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی میں چاہوں توبہ قبول کرتا ہوں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا سبحان اللہ یہ ہے دیکھیں اصل چیز انسان کو فیل ہونا چاہیے اس کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں میں نے کچھ غلط کیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ یعنی کہ جو ہے وہ فتح مل گئی تھی اور اس کے بعد فتح تو مل گئی تھی وہ چاہتے تو چلو بھائی فتح تو مل گئی اب کیا توبہ استغفار کرنی کی ضرورت نہیں انہوں نے ناشکری نہیں اور اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ اب تم ناشکری کروگے نافرمانی کروگے تو جاؤ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کی توبہ خبول کر لیتا ہے اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے یہ ہے اصل چیز توبہ کی توفیق سب کو نہیں ملتی ہے آپ نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے ناشکری کی ہے اور اس کے بعد آپ کو احساس ہو جائے فوراں اس کے حضور میں توبہ استغفار کر لیں توبہ استغفار آپ کریں تو اللہ سبحانہ تعالی کو یقینا غفور ورحیم پائیں گے بات آگے سمجھیں اور پھر اس کے بات دی نا اور انہی کی کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ آج اگر مجھ سے کوئی نافرمانی ہوئی ہے تو میں نے اگر اللہ کے مقابلے میں انہوں کی اڑی رہی نافرمانی پر رہی تو فکر ہونا چاہیے بندے کو کہ اللہ جب چاہے اس کو اٹھا کر کہیں سے بھی پھیک دے پٹک کے رکھ دے اور یہ انسان اس کا احساس کرنا چاہے تو بہت آسانی سے کر سکتا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ اب یہاں پر آیت نمبر 28 میں ایک فائنل کال دی جاری ہے کس کو یہ مشرق کانی مکہ کو اور بڑی دھیان سے ان آیتوں کو سنیے گا اللہ سمایہ طرف فرماتے ہیں سنیے یہ بکار میرے اور آپ کے لئے ہیں کہ در حقیقت مشرقین جہے وہ ناپاک ہیں نجیس ہیں وہ لوگ تو پھر کیا کرے ان کے ساتھ معاملہ دیکھو پھر وہ قریب نہ آنے پائے مسجد حرام کے اچھا بھئی یعنی اس سال کے بعد کس سال کے بعد یہ جو ہنین ہوئی تھی یہ فتح مکہ جو ہوا تھا اس کے بعد یہ جو فتح مکہ ہوا تھا یہ ہنین جو ہوئی تھی اس کے بعد اب کوئی بھی مشرق مسجد حرام کے پاس نہیں آئے گا اس کا کیا مطلب ہے یعنی اب انہیں جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پر انٹری نہیں ملے گی دیکھیں ہاں پر مشرقوں کو نجس کہا گیا ہے پلید ناپاک جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا کیوں ان کو ناپاک کہا گیا ہے دیکھیں ان کی دو طریقے کے ناپاکی ہوتی ہے ایک تو ان کے عقیدے کی ناپاکی عامال کے لحاظ سے ٹھیک ہے یہ عامال اور عقیدے کے لحاظ سے ناپاک ہے ناوز بللہ کہ اللہ نے پیدا کیا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالی دے رہے ہیں اس کے باوجود یہ اپنے دلوں میں کسی اور کی محبت بٹھا کر رکھتے ہیں ٹھیک اور یہاں تک دیکھئے کہ بعض کے نزدیک دیکھے کہ مشرق جو ہے وہ ظاہر طور پر بھی بہت ناپاک ہوتا ہے کیسے توہارت کا کوئی سینس نہیں ہے انہوں کے کلچر میں نہ توہارت کا نا غسل کا نا استنجے کا یعنی اس طریقے سے بھی بہت ناپاک ہے اس کا بلکل بھی کیر نہیں کرتے ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ٹھیک ہجری میں اعلان یاد آپ کو سورة توبہ ہم نے شروع کی تھی سورة توبہ اعلان کر دیا تھا ناو ہجری میں برات یعنی اللہ اور اس کے رسول کا مشرقوں سے کوئی تعلق نہیں بس اس کی تفصیل یہاں پر آ رہی ہے اور پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں اور انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ مسجد حرام کے پاس نہیں آئیں گے اب کیا ہوا اس کال کے سن کر مسلمانوں کو بڑی فکر ہو گئی کیوں بھائی اب جب فکر ہوئی نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فکر کیسے دور کیا اللہ تعالیٰ فرماتے آیت کا اگلی ایسا ہے دھندہ مندہ ہو جائے گا لائٹ ایسا یہ نو کہ ان لو کو ایسا لگا تو یہ نہیں کہ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے دل میں یہ خوف آ رہا ہے کہ کیسے بزنس تمہارا کیسے چلے گا تو تم ڈروں مت کیوں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہے کہ دیکھو پھر بہت جلد گنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا سبحان اللہ یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سمجھا رہی ہے یہ کہ بھروسہ کرو بھروسہ کرو اللہ پر انسان دیکھے کہ حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف پاتا ہے نا تو اللہ اس کی کمائی میں بہت برکت دیتے بہت یہ اللہ کا وعدہ ہے سوچ آپ ذرا اللہ تو کہہ رہے ہیں بے شک اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے یعنی تم کیوں فکر کرتے ہو یہ تم کیا سوچتے ہو یہ تمہارے گھر بار چلا رہے ہیں یہ نہیں آئیں گے تو تمہارا جو ہے وہ یعنی گھر کا خرچہ نہیں چلے گا یا کچھ یہاں پر جو ورڈ آیا ہے نا عالی لہ جو آیا ہے نا عالی لطن اصل میں یہ اہل اور آیال اسی سے نکلا ہے یعنی انسان کے پاس اتنا بھی نہ کما سکے کہ اس کے بچوں کا پیٹ بھر سکے اس ورڈ کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے یعنی اگر یہ مشریق نہیں آئیں گے اگلے سال سے حج کے مہینے میں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے اس طریقے کی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نہیں فکر مطلب بلکہ تمہیں اللہ اور غنی کر دے گا اور واقعی جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان لوگوں سے تعلقات ختم کیے ان کو مسجد حرام کے پاس آنے نہیں دیا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بھرکت دی اتنا زیادہ ان کو مالی قریمت ملنے لگا اور اللہ پر بھروسہ انہوں نے کیا تو کبھی ان کو تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑا کبھی بھی نہیں انہوں نے پیسی نہیں کیا نہ بھوک اور نہ تنگ دستی کو الحمدللہ تو اس طریقے سے اللہ نے کہا میرے حکم پر عمل کروگے تو میں اپنے پازل سے تمہیں دوں گا اس طریقے سے اللہ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اس کے بعد آیت نہیں اب اس پر دیکھیں کہ میں چند بات یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ عمل کی بات مجھ اور آپ کو کیا مل رہی ہے آج دیکھیں کہ ان آیتوں پر باقی میرے کچھ سٹوڈنس کو بڑی فکر ہو جاتی ہے جیسے سمجھے کہ ان کے شوہر کا کچھ ایسا بزنس ہے جو اللہ منع کر رہے کرنے کو بڑی فکر ہو جاتی دن رات وہ سوچتے ہیں جیسے ابھی کچھ ایسے بینک وغیرہ ہوتے ہے جس میں لون کا لین دن ہوتا ہے تو ہم جائز سوڑی ہے اس میں کام کرنا ہاں جس بینک میں لون کا لین دن نہیں ہے تو ٹھیک ہے کافی لوگ خیر اس پر ڈسکسن رہتا ہے کافی چیزیں نہیں بکے گی یا پھر ایسے ناجائز چیز نہیں رکھیں گے تو نہیں بکے گی اللہ کے بندوں ایک بار چھوڑ کے تو دیکھو اللہ سبحان وعدہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ سبحان اللہ بہت جلد میں تمہیں غنی کر دوں گا کیوں لوگوں کوئی بات سمجھ نہیں آتی حیرت کی بات بہت حیرت کی نماز دیں وہ تو کی پتہ دیکھیں کہ حلال کی تو خیر کسرت ہے نہیں کسرت نہیں حرام آپ کو بہت ملے گا لیکن حلال تھوڑا ہی ملے گا اس تھوڑے میں بنتا اتنا خوش رہتا ہے اتنا خوش رہتا ہے مطلب enough ہو جاتا ہے اس کے لئے بیکار چیزوں کے پیچھے نہیں لگتا ہے الحمدللہ ہنین کی بات تو خیر یہاں تک ختم ہو گئی لیسن کیا ملا مجھ اور آپ کو کیا ملا اس ملا ایسر لیسن یہ ہے دیکھئے کہ انسان کو کبھی خوش فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایسا ہوں تو بلکل کہ میں بہت کام ہے چاہے وہ دین کا ہو دنیا کا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ پر نظر ٹکا کر رکھے دیکھئے انسان ہارے یا جیتے اس کو شکست ملے اس کو فتح ملے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ سبحان تعالیٰ دیکھے کہ جس کو اپنے کام کا موقع دے آپ کہا کر رہے اللہ تعالیٰ کہ بس میری ٹوٹی فوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اللہ نہیں میں ویسا کام کر رہی کوئی بات نہیں اللہ سبحان تعالیٰ میری اور آپ کوشش کو دیکھیں گے کوشش کو بیس مل ہے کہ میرا اور آپ کتنا جدر رہے دیا کتنا سٹرگل ہم نے اللہ کے راستے میں لگایا ہے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں اور نہیں ایسا نہیں اچھا ایک چیز ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں مجھ سے تو کبھی اچھا کام ہو گئی نہیں میں کبھی رہے کرتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ تم اس سے راضی ہو جا میری اور آپ کے زندگی کا ہر عمل اس کو راضی کرنے کا مقصد ہونا چاہئے ٹھیک اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مجھے اور آپ کو موقع ہی نہ دیتے ایک بات سوچیں اگر اللہ یہ نیکی میں صرف تیرے لے کی تھی ایسی کچھ نیکیاں جو ہے اگزامپل دیکھیں کبھی کہ ہم اپنے والٹ میں یہاں کچھ ایسے پیسے رکھ دیتے چل ایمیرجنسی میں اس کو ہم یوز کریں گے تو کیوں ایمیرجنسی میں بس یہ سوچ لیں کہ کچھ نیکیاں ایسے شپا کر رکھے نا کہ بلکل بھی یعنی کہ رب کے سوا کسی کو نہ پتا اتنے چپکے چپکے سے نیکیاں کریں کوئی ضرورت نہیں آج ہمارا پوپو گنڈا نہ ہو آج لوگوں کو پتا نہ چلے ہم تھوڑی لوگوں کے لئے نیکیاں ہم تو سپلا کے لئے کر جائے اب اس کے بعد دیکھیں پیچھے جیسے ہم لوگوں نے پڑھا کی ایسے آنٹ کی رکاوٹیں ہیں ایسے آنٹ ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکی گئی تو بی بیلنس دیکھیں آپ کبھی بھی کبھی بھی اللہ کے دین کو اور جو رشتوں کو کمپیر کریں میرا جھکاؤ کس کی طرف ہے میرا جھکاؤ اللہ کے دین کی کام کی طرف ہے یا میرا جھکاؤ یہ آنٹ رکاوٹوں کی طرف ہے بس اپنی اصل اپنے کو سمجھ آ جائے گی فوراں آپ ریزن نکال لوگے اپنا اصل میری اصل کیا ہے اللہ کی نظر میں جب آپ دونوں چیزوں کو کمپیر کروگی ٹھیک انشاء اللہ امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی جزا کم لو خیر وَاخْرِ دَعْو عَنِّ الحمدلللہ رَبِّ عَلَمِين سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ نَشْحَدُ عَلَّهَ إِلَّهَ تَنَسْتَغْفِ دُقَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَانْ تَسَّمِيُ الْعَلِيمُ وَتُبَعَ لَيْنَا اِنَّكَانْ تَتَّوَّبُ رَحِيمُ آمِن یا رَبَّ الْعَلَمِين رَبَّنَا آتِي نَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَتَا وقینا ذا برنار آمین رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ